گوڈ پرنٹنگ سیریز کی آج کی ویڈیو ہے ہماری بچوں سے باتچیت کرنے کا طریقہ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم یہ دھیان کرنا چاہیں کہ کممینکیشن کہتے کس کو تو کممینکیشن اور یہ ضروری نہیں کہ ہم بچوں سے ہی باتچیت کیسے کرتے ہیں آپ اس پاؤس سے کیسے بات کرتے ہیں اپنی وائف یا ہزبنڈ سے آپ لوگوں سے کیسے باتچیت کرتے ہیں تو باتچیت ہماری لائف میں بہت ضروری ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سکول کالجز میں وہ سب جگہ اسی روپک کو چھوڑ کے ہم کو ساری چیزیں سکھا جاتے ہیں کہ بات کیسے کرنا تو کممینکیشن کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے لسننگ آپ کو باتچیت کرنے میں سب سے پہلے نمبر پہ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسننگ سننا لسننگ سکل آپ کو ڈیویلپ کرنا ہوتی ہے کیونکہ جب آپ سنتے ہیں اور ایکٹیولی اٹینٹیولی جب آپ دھیان توجہ کے ساتھ میں پورا فوکس ہو کے آپ سنتے ہیں بچے کو یا وائف کو یا اپنے کسٹمر کو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہم کیا ہوتے ہیں ہم صرف اس ٹاپک پہ لگ رہتے ہیں کہ ہم کو کیا بولنا ہے ہم اس سے کہتے ہیں ارچپو پہلے ہماری سنو تو یہ نہیں یہ کممینکیشن کا طریقہ ہے ہی نہیں اور بچوں سے باتچیت کرنے کا طریقے میں آپ نے زیادہ در دیکھا ہوگا ماں ہوتی ہیں ماں کیا کرتی ہیں بچوں سے اب دیکھیں بچہ اسکول سے آیا اب بچہ اسکول سے آیا بچے بچے ہوتے آپ ان سے بڑو سی ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہیں وہ بڑو اس کے ساتھ میں کیسے کیسے وہ آپ کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں آپ تو بیٹ پرسن ہیں برے انسان ہیں بچے اچھے ہوتے ہیں اب وہ آیا وہ تو شرارت کرے گا اب وہ شرارت کر رہا ہے کیا تمہیں اسکول سے ادھم مچا رہا ہے چل کے کھسیا کے تنس بازی سے آپ ٹون سے جب بچے سے اسکول سے بات کریں گے تو اس کا کیا ہوتا ہے منوبر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بچے کو تین میں نے بتایا نا تین نیڈز ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ماں باب اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیجئے گا کہ ماں باب سے اس کو کیا کیا امیدیں ہوتی ہیں وہ تین امید آپ کو ہمیشہ برقرار رکھنے ہوتی ہیں یہی پہ بچہ اپ اور ڈاؤن ہوتا ہے اب وہ بچہ ہنسی خوشی آیا ہے کود رہا ہے تو آپ اس سے کہو اچھا خوب مستی کر رہے ہو اب مستی کر لی اب آؤ کام کی بات کرتے تو آپ جب اس سے اس طریقے سے ایسے بیہیو آپ کا اس کا ہوگا ایسے فرینڈ تو وہ آپ سے کنیک کرے گا آپ سے ریلیٹ کرے گا آپ کے قریب آئے گا آپ اس کو ہر وقت ایسے بوس ایسے ٹیچر اسکول میں بھی ٹیچر ڈاٹھتی رہتی تو بچہ بچہ کیسے کیسے آپ سے اٹائچ ہوگا کیونکہ بچے کو love and affection چاہیے اور love and affection اس کو تب ملتا ہے جب آپ بچے سے ٹچ ہوتے ہیں وہ آپ بچے سے فیزیکل طور پر ٹچ ہوں mentally طور پر ہوں emotionally طور پر ہوں کسی بھی طریقے سے آپ کو بچے سے ٹچ ضرور رکھنا ہے کیونکہ یاد رکھیں نوٹ کر لیجے لکھ لیجے اگر آپ بچے سے ٹچ میں نہیں ہیں تو پھر آتا ہے کوئی third person ساتھ میں شیئر کروں گا use کروں گا تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ بچہ جب اسکول سے آیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور اس پر آپ کو response کیسے کر رہا ہے ایسی آپ نے دیکھا ہوگا جب شام میں پاپا آفس سے آتے تو بچے بہت چلاتے ہیں پاپا آگئے پاپا آگئے پاپا آگئے پاپا بہت سارے parents ایسے نہیں ہوتے بہت سارے parents چپٹاتے ہیں آپ اس کی طرح پورا گھوم جائے پورا مخاطب پورا توجہ پورا دھیان attention کے ساتھ میں آپ بچے کو جو آپ فوکس کریں گے آپ اسے دھیان سے سنیں گے وہ گارنٹیڈ آپ کی بات سنیں گے اب بچے پاپا آئے بچے چلاتے پاپا آگئے اب وہ انہیں ٹٹنا شروع کیا دھم مچاتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کیا یہ چلے رہے لا دکھاؤ کیا پڑھا کیا اسکول میں ہوا اب وہ بچہ بھاگنے لگے گا آپ سے وہ بیٹھے گا نہیں گھلے گا نہیں ملے گا نہیں تو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ اگر scientifically دیکھا جائے تو آپ کو scientifically اپنی تین چودوں پہ دھیان دینا ہے body language communicate کا جو رول ہے وہ رول ہے کہ آپ کو اپنی تین چودوں پہ دھیان دینا ہے number one پہ ہے آپ کو اپنی body language کہ آپ کی body language کیسی زیادہ تر ماں باپ دیکھئے وہ بات کر رہا ہوتے بچوں سے کہتے ہیں بہت جلدی نہیں تو اور ہاتھ ایسے اٹھا ہوا اور دڑاک سے دے بھی دیا اور وہ کہتے ہیں کھات پانی کی طرح جیسے پیڑ پودھوں میں کھات پانی ضروری ہوتا ہے پیڑوں کی کترائی اور وہ اگزامپل لے کے آتے ہیں مٹکے کا اگر مٹکے کو اگر آپ وہ نہیں دوگے مٹی کے برطن جو بنتے ہیں تو وہ بگڑ جائے گا شیپ بگڑ جائے گا اس کے لئے ضروری ہے تربیت کے لئے بچوں کی پرورش کے لئے مار ضروری ہے جیسے پیڑ پودھوں کے لئے پانی کھات ضروری ہے بھئی یہ نہیں صحیح ہے میرے حساب سے میں نے آج تک کبھی نہیں کسی بچے کو مارا پیٹا اور میرا بلیو ہے کہ یہ چیز نہیں صحیح ہے بینا مارے ڈائٹ پیار سے آپ جو کام کرا سکتے ہو وہ مار سے نہیں کیوں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ڈائٹیں گے ماریں گے اور یہ کریں گے تو بچہ صدر جائے گا اگر وہ چیز صدر نہیں رہی ہے تو پھر تو آپ کا فرمولا فیل ہوگی ہے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور zero result آیا zero وہیں پہ گھوم بھر کے باپس آگے تو اس کا مطلب یہ اپروچ کام نہیں کر رہی تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے attitude اور approach اور change کریں گے تو action automatic change ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک کیوب attitude change کرنا ہے آپ کو behave اپنا change کرنا ہے اور actions آپ کے change جائیں گے تو کرنا ہے تین چیزوں پہ دہن دینا ہے سب سے پہلے نمبر پہ body language body language آپ کی بہت زیادہ aggressive نہ ہو بلکل polite way میں آرام سے relaxed ہو آپ دوسری چیز ہے آپ کے facial expressions facial expressions آپ کے بہت خطرناک نہ ہو تیوری چڑھی ہوئی ہیں غصے میں لال تال بالکل ایک دم آپ اسے باہر ہوئے جا رہے ہیں نہیں تب بھی اثر نہیں ہو اور third ہوتا ہے ہمارے words کیونکہ آپ کو پتا کہ body language ہماری سب سے زیادہ effective ہوتی ہے body language کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے communication میں words کا بلکل نہ آگے برابر پڑتا ہے تین چار پرسنٹ maximum سات پرسنٹ آپ کا word effective ہوتا ہے باقی آپ کے facial expressions ہیں جو emotion جو tone ہے voice of tone modulation ہے voice modulation ہے voice کا جو way ہے بات کرنے کا way جو آپ کا جو ڈھنگ ہے وہ 30 سے 35 40% آپ کے voice tone body language main ہے body language اور آپ کی voice of tone کیونکہ آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے آپ کو بچے سے کوئی بات کہنی ہے تو آپ تین طریقے سے بات کرتے ہیں ایک تو آپ نے سیدھے سیدھے بہو دیا بھئیہ تمہیں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات ہو گئی سیدھے سے آپ نے تیرہ آباد میں کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے چلا کے جب آپ کہہ رہے ہو تو جب آپ چلا کے کہتے ہو تو اس کے پاس سامنے علی کے پاس option ہوتا ہے yes اور no کا وہ کہتا ہے کہ میں کروں کے نہ کروں کیونکہ آپ چلا کے کر رہا ہوں تو question آپ کا create ہو جاتا ہے تو وہ اس کا option ہے کہ میں کروں یا نہ کروں تو وہ کہتا ہے نہیں کرتا دو option ہو گئے نا آپ کیا کرنا ہے تیسری جو آپ کی voice ہوگی وہ بلکل lower tone میں ہوگی اور lower tone میں ہوگی اور serious ہوگی اور بلکل effective ہوگی آپ اس سے بولو گے بیٹے تمہیں یہ کام کرنا ہے یہ ہوگی order way میں command way میں تو جب آپ order way اور command way میں جب آپ سامنے علی سے بات کرو گے تو وہاں پہ option نہیں رہ جاتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے yes اور no نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے اب اس کے لئے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے compulsory ہے body language relax اور چھہرے پہ smile نہیں رکھنی یہاں پہ بچے سے بات کرتے ہیں smile رکھیں گے تو سب معاملہ گڑ بڑ ہو جائے کیونکہ smile کا مطلب ہے وہ ہلکے میں لے لے گا آپ کو serious رہنا eye contact maintain کرنا ہے بچے سے اس سے بولیے بھی کہ بھئیہ جب میں بات کرتا ہوں میری آنکھوں میں دیکھا کرو تو اس کا بھی confidence boost ہوگا کیونکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے اللہ بنے گا لوگوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے اور سب سے بڑی چیز نہیں اڈھاتا ہے کوئی any doubt کچھ بھی کسی سے مینے کہے if you have any question please raise your hand تو وہ کوئی ہاتھی نہیں اڈھاتا ہے کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ اپنے بچے سے پوچھئے سوال کرو مجھ سے کوشن پوچھو کچھ بھی پوچھو بچہ stupid question پوچھ رہا ہے کہنا کچھ بھی جو تمہارے دل میں آ رہا پوچھو اس کے جب سوال آپ اس کو پوچھنے کے لیے آپ encourage کریں گے تو وہ آپ سے question کرے گا جب آپ سے question کرے گا google ہے آپ اس کو answer دیجئے کیونکہ کوئی بھی سوال stupid نہیں ہوتا ہے وہ کچھ بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ رات کیوں ہوتی چاند تارے کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں اس کو ڈٹنا نہیں ہے اس کو وہاں پر demolize نہیں کرنا ہے ہم زیادہ تر یہی غلطی کرتے ہیں ہم اپنے بچے کو demolize کر دیتے ہیں اس نے کچھ بھی پوچھا اسے ہم نے ڈٹ دیا وہ کیا وہ بولتا ہی نہیں آپ سے وہ کہتا جاؤں میں بات ہی نہیں کرتا ہوں for example ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اور وہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور آپ نے اس کو دھتکار دیا دوبارہ آئے گا وہ نہیں آئے کیونکہ وہی behave آپ اپنے ساتھ سوچئے جو behave آپ بچے کے ساتھ میں کرتے ہیں یا جو چیز آپ بچے کے ساتھ میں ہو رہی ہے وہی same آپ اپنے اوپر apply کریے ابھی سب سیکھ جائے ابھی اسے سب کچھ کر لے ابھی اسے سب کچھ بھائیہ perfection کے چکر میں مت پڑھئے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے perfection کے چکر میں پڑھیں گے comparison کریں گے اپنے بچوں کی برائی کریں گے دوسرے حالے سامنے بہت بری چیز ہے یہ بہت بری عادت ہم نے اکثر ماں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ جائیں گے رونے دونے ارے فلانے کے لڑگے کو دے اس کی لڑگی کو دے وہ موسی کے لڑگے کو وہ تس سے تُو ایسا تس سے دو سال چھوٹی وہ ایسا وہ comparison مجھے نفرت ہے اب ایک compare نہیں ہوتا ہے سب الگ لگ ہے سب کو الگ لگ issue نے بنایا ہے سب کی اپنی strength ہیں اپنی weaknesses ہیں اپنی qualities ہیں تو آپ کی جو بچے کی جو بچے کا talent ہے بچے کی جو آپ بچے کو focus کرو نا دیکھو آپ کے بچے میں کیا کیا چیزیں ہیں کون کونسی چیزیں اس کے اندر جو qualities ہیں اس کو boost کرو اس کو بار 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 اس کو چیز کے لیے اپروچ کرو اب ایک بار سیکھے گا دو بار سیکھے گا سیکھ جائے گا نیوی کے لوگ ہی میں بات بتا رہا ہوں نیوی کے لوگ نیوی کے لوگ جب پہلی بار پانی میں تیرنے کے لیے بھیجا گیا بڑے بڑے officers اور بڑے بڑے ان میں مطلب آدمی تھے جلیلے چالے چالے پچا پچا سال کے بڑے اور force کے آدمی ٹریننگ کر رہے تھے انہیں جب ٹریننگ کے لیے کہا گیا کہ ان کو swimming must ہو گئی اب میں نے دیکھا کہ وہ ڈر رہے ہیں لیکن انہیں جب دھکا دیا گیا دو سے پانچ بار تو وہ سیکھ گئے تو وہ سیکھ جاتا انسان کو شروعات میں ڈر لگتا آپ سوچو بچہ آپ کا نیا نیا دنیا میں اسے کچھ معلوم نہیں اسے کچھ بھی نہیں پتا وہ سیکھ رہا ابھی learning process میں آپ چاہتے ہیں پرفیکٹ ہو جائے بھائی پرفیکٹ آپ نہیں ہو وہ کیسے ہو جائے گا جو بھی چیزیں accept کرو ان کو جیسے بھی جو accept کرو سب سے بڑی چیز شکر ادا کرنا شروع کرو کیونکہ what you focus on expand جس چیز پہ آپ focus کرتے ہیں وہ جس بڑھ لے اگر آپ برائیوں پر focus کرو گے تو بڑھیں گی وہ آپ اچھی چیزوں پر focus کرو گے اچھی چیزیں بڑھیں گی جس چیز پہ focus کرو گے سات دن تک مو بند کر لو complain نہیں کرنا کسی بھی چیز کی کسی سے بھی نہیں کرنا mind میں بھی نہیں سوچنا یہ آپ کا task ہے ہاتھ جڑ گئے ونتی ہے تو آپ کو بولنا کیسے بچے سے lower tone میں voice بات کرنی ہے اور command base میں آپ بولو گے کہ تم کو یہ کرنا ہے بس seriously اور زیادہ پیچھے پڑنا نہیں ہے ایک دو بار بولنا ہے تھوڑا time بھی دیا گریہ آپ کے چاہتے ہیں آپ نے ایسے بولا آپ تور سے کام ہو جائے بچے کا mind make up کرنے میں time لگتا ہے تھوڑی دیل لگے گی آپ کو بہت patience بہت دھائر کی ضرورت ہے بہت بہت صبر کے ساتھ میں آپ بولو پھر wait کرو کیونکہ آپ یہ میں سوچو کہ آپ نے بولا اور ہو گیا آپ کو لگے رہنا ہے continuously لگاتار consistency کے ساتھ میں یہ نہیں چھوڑ دیا دو دن کا نہیں ہے game یہ بھئی parenting جو ہے یہ topic دو مہینے چار مہینے course نہیں ہے کہ کر لیا سال دو سال میں آپ perfect ہو گئے نہیں بچہ آپ کا بہت کومل ہے آپ بچہ سب کچھ سیکھ رہا ہے آپ کو اس کو بہت کچھ دینا اور آپ آپ بھی بہت کچھ سیکھتے ہو اور آپ اس کو بہت کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ تو lifelong learning process ہے تو آپ یہ کیسے سوچتے ہو کہ یہ good parenting دو مہینے چار مہینے کا course سال بھر کا course ہم کر لیں گے اور ہو گیا نہیں صبر کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں دھائر کے ساتھ میں اپنے آپ کو بہت برداشت بڑھانی ہے اور کرتے رہنا کرتے کرتے مرنا ہے مرتے مرتے کرنا اور کوئی option نہیں ہے جو جیسا ہے اس کو اسی حال میں accept کر لینا ہے بچے کو دھیرے 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 develop کرنا ہے ایک بار میں ساکھے چلانا نہیں آئی تھی آپ کو آپ کیسے چاہتے ہو کہ بچہ ایک دو بار میں سیکھ جائے بہت محنت کرنا پڑتی ہے بھائی مرنا پڑتا ہے بلکل بچنا پڑتا ہے جوجنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں کچھ ہو پاتا ہے آپ سوچتے ہو کہ ایسی ہو جائے نہیں ایسے نہیں ہوتا بھائی تو کریے تین چیزیں دھیان رکھنی ہے اپنی voice tone body language اور facial expressions اور بچے سے دھیرے آواز میں command base میں بات کرنی ہے آپ کو command دینا ہے order دینا ہے اور process کرنا ہے اور رات میں سوتے time تین چیزیں بچے کے ساتھ میں ضرور کریے کیونکہ رات کا جو time ہوتا ہے بہت important ہوتا آپ اپنے بچے کو love and effect create کرائیے اپنے ساتھ میں تو love and effect کیسے create ہوگا وہ آپ سے touch ہو وہ کیسے touch ہوگا جب آپ بچے کی حسلہ افضائی کرتے ہیں آپ بچے کی تعریف کیجئے خوب تعریف کیجئے اس کے پیٹ پیچھے بھی برائی مت کیجئے کسی third person ہم کیا بولتے ہیں بچے سے سامنے تو بولتے ہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جیسی وہ کہ ارے بڑا بتمیز ہے یہ کرتا نہیں ہے یہ ایسا ہے تو فوکس کہاں پہ آپ کا سنتا نہیں ہے تو یہ چیز نہیں کرنا یہی سب سے بڑا فولٹ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری دکھتیں آپ کی create ہو جائیں آپ کو کیا کرنا ہے پیچھے اور سامنے سب کچھ بس یہی کرنا ہے آنکھوں کو پٹی پان لینے ایک آنکھ اکھلی رکھنا ہے ایک آنکھ بند رکھنا ہے بس ایک آنکھ سے جو اچھائیاں وہی دیکھنا ہے بڑا ہیوں دیکھنا ہے دھیرے 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 کیونکہ یہ جو مینگنٹ ہوتا ہے یہ جو برائی ویالا مینگنٹ ہے یہ بہت ایفیکٹیف آپ بن چکے ہیں آپ نے اس کو بہت خات پانی دیا ہے اپنے اندر جو برا انسان ہے اب اس کو دھیرے دھیر ماننے لیکن یہ لائٹ کی سپیڈ سے نہیں بھاگتا ہے یہ دھیرے دھیرے بھاگتا ہے اور دھیرے دھیرے سپیڈ ہے تو دھیرے دھیرے آپ جب کریں گے تو دھیرے دھیرے بہت سارا آپ کے لائف میں بہت ساری چینجز آئیں گے اگر آپ کو کوئی ڈاؤڈ ہے کوئی کوششن ہے کچھ بھی کوئری ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد